نیکس ہیز میں ہم دیکھتے ہیں کارلی کی فنگر اس کی مدر دیکھ لیتی ہیں مگر وہ اپنی فنگر بڑی ہی مشکل سے بچاتی ہے اب ان کے پیرنس بیسمنٹ کے باہر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ اپنے بچوں کی آوازیں سن سکیں کافی دیر بعد گیس اپنا سر شروع کر دیتی ہے کارلی کو پریشانی ہوتی ہے مگر اپنے بھائی کو دیکھ کر اور زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اس کا بھائی بلکل پیلا پڑ چکا تھا اور کارلی کو بھی سانس لینے میں کافی مشکل ہو رہی تھی اب وہ ایک راستہ ڈھونڈتی ہے اور سوچتی ہے کیوں نہ اپنے پیرنس کو مار دیا جائے تاکہ ان کی جان کو خطرہ نہ ہو وہ ایک میچ بوک دروازے کے ساتھ لگا دیتی ہے کہ جیسے ہی وہ دونوں اس راستے سے باہر جائیں گے اور ان کے پیرنس اندر آئیں تو میچ سٹک جلے اور روم میں گیس کی وجہ سے آگ لگ جائے گی اور اس کے پیرنس جل کر مر جائیں گے وہ اب وینٹیلیشن سے باہر جاتے ہیں اور کھانسی کرتے ہیں تاکہ ان کے پیرنس روم کے اندر آ جائیں ان کے پیرنس خوشی سے اندر جاتے ہیں اور کارلی کے پلان کے مطابق میچ سٹک سے آگ لگتی ہے اور یوں ایک زوردار بلاسٹ ہوتا ہے